موسیقی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم یہودیوں کی ایک ایسے فرقی کی بات کریں گے جن کے نزدیک مرکی کا گوشت اور انڈا کھانا حرام ہے لہٰذا اس فرقے کے افراد دکان سے اپنے بچوں کو توفی خریدنے کی اجازت تک نہیں دیتے یہ فرقہ گھر میں ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل رکھنے کی بھی مخالفت کرتا ہے اور اگر ان کے عورتوں کی پردوں کی بات کی جائے تو یہ پردے کے معاملے میں اپنے عورتوں پر بے تہاشا سختی کرتے ہیں دوستو آج انہی سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے لہٰذا اس قیمتی معلوماتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو اس یہودی فرقے کو حریدی فرقے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی تسلیم کرتے ہیں لیکن یہودیوں کے دوسرے گروہ ان کو یہودی ماننے سے انکار کرتے ہیں دوسرے یہودی گروہ کی جانب سے اس یہودی فرقے کو یہودی تالبان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حریدی فرقے کے قوانین بہت سخت ہیں اور جو کوئی بھی ان کی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے یہ لوگ سخت سے سخت سزا دیتے ہیں اور اگر آپ یہودیوں کے اس فرقے کو دیکھیں گے تو ان کی عورتیں سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ لباس پہنتی ہیں یہاں تک کہ چار سال کی بچی بھی مکمل پردے میں نظر آتی ہے لہٰذا اس فرقے سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو عصمت و عزت کے تقاظوں کو مدنظر رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پردے کے معاملے میں ان کے ساتھ بے انتہا سختی کی جاتی ہے یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہماری عورتیں اگر اس طرح سخت پردہ کریں گی تو اس سے یہودی نسل کی حفاظت ہو سکے گی لہٰذا اس گروہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا عقیدہ ہے کہ آج سے پین تیس سو سال پہلے بھی یہودی عورتیں اس طرح سخت پردہ کرتی تھی اس فرقے کی حواتین جو برکہ پہنتی ہیں اسے برکہِ حریدی کہا جاتا ہے جس کے تحت جہاں ایک شال سے جسم ڈامپا جاتا ہے وہیں چہرے پر نکاب جیسا ایک الگ کپڑا پہنا جاتا ہے جبکہ شال کے اوپر ایک اور شال ڈامپنے کے لیے اوڑی جاتی ہے اس فرقے کی حواتین کا کہنا ہے کہ اس طرح سخت پردہ کرنے سے یہودی مرد پاک رہتے ہیں یہ حواتین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا پردہ نہ کیا تو یہودی مرد جسم کے تمام حدوحال دیکھ لیں گے جس کے بعد گناہ کی مرتقب ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے لہٰذا اس خریدی فرقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سفر کے دوران سڑک میں فٹپات پر حواتین مردوں کے ساتھ نہیں چلتی جبکہ ان حواتین کے لیے اسرائیل نے الگ راستہ تحین کیا ہے جبکہ جگہ جگہ نشان بھی ہیں اور انہی نشانات پر حواتین راستے پر چلتی ہیں البتہ ان کا گورمنٹ آف اسرائیل سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کے بسوں میں حواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ جگہ بنائی جائیں دوستو حریدی فرقے میں پردی کی یہ روایت سخت مذہبی روجان رکھنے والی خاتون برولا کرین سے شروع ہوئی تھی برولا کرین وہ واحد خاتون مانی جاتی ہے جو حالیہ میں باپردہ رہتی تھی ریپورٹ کے مطابق حریدی یہودیوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ سے بیس لاکھ کے درمیان ہے اگر اس فرقے سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیشہ کالا لباس پہنا ہوتا ہے اور سر پر ایک محسوس ٹوپی رکھی ہوتی ہے حریدی فرقے سے تعلق رکھنے والے مرد اپنی داڑی نہیں کٹاتے اور اس فرقے کی بنیاد یروشیلم میں انیس سو اسی میں راب سومرو ہر براس نے رکھی تھی ایک اندازے کے مطابق ان کی ربیوں کی تعداد دو سو پچاس سے لے کر پانچ سو تک ہے لہٰذا یہ فرقہ یہودیت کے ایک صوفی سلسلے کا پیروکار ہے گزشتہ چند سالوں میں اس فرقے پر مختلف طرح کے الزمات لگ چکے ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حریدی فرقے والے اپنے لوگوں پر تشدد کرتے ہیں جن میں بچوں پر تشدد اور کم عمر کی لڑکیوں کی شادی بھی شامل ہے لہٰذا دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس فرقے کے اپنے لوگوں نے ہی ان پر الزمات آئیت کیے ہیں چند دن قبل حریدی فرقے نے یہ موقف اختیار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت اسرائیل کا عام لوگوں کی زندگی میں حد سے زیادہ عمل دخل ہے لہٰذا اسرائیل کے آٹھ ملین یہودیوں میں سے تقریباً دس فیصد یہودی ایسے ہیں جو انتہا پسند مذہبی نظریات کے پیروکار ہیں اور جدت پسندی کے سخت مخالف ہیں دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ حریدی فرقہ باقی یہودیوں پر بھی اپنے نظریات جمعانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کی ایک مثال ایک بچی ہے یہ بچی سکول جا رہی تھی اور انتہا پسند یہودیوں کے مطابق اس بچی نے نامناسب لباس پہنا تھا ان کا تعلق حریدی یہودی گروہ سے تھا انہوں نے اس بچی کو اپنے مذہب کے مطابق انتہائی سخت سزا دی دوستو ان یہودیوں میں ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے جن کے بدن کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسم سے ہر وقت مردہ لاش کی طرح بدبو آتی رہتی ہے حتیٰ کہ ان کا لباس بھی کسی مردے کی طرح تعفن زدہ ہوتا ہے لہٰذا یہ لوگ اپنی اسی گندگی کو چھپانے کیلئے مہنگی خوشبو کا استعمال کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے اور دور سے ہی دکھ جاتے ہیں یہ فرقہ اپنے ماننے والوں پر کئی طرح کی پبندی آئیت کرتا ہے اور ان کے غزہ جسے یہ حرام سمجھتے ہیں وہ غزہ بائیول کے اصولوں کے مطابق اور تورات کے اصولوں کے مطابق حلال ہے جنہیں یہودی کھا سکتے ہیں زیادہ تر ان کا کھانا گھر کا پکا ہوتا ہے کیونکہ اس میں قدرتی خالص اجزاء شامل ہوتے ہیں اور یہ لوگ مرگی کا گوشت اور انڈا نہیں کھاتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق مرگی میں جلدیاتی طور پر رد و بدل کی گئی ہے البتہ اس کے برقس یہ لوگ بتک کا گوشت اور انڈا کھاتے ہیں دوستو ان کی یہ ادا انسانی سمجھ سے بالا تر ہے اور اس کے علاوہ چاول ہری پیاز اور ہری سبزیاں کیڑوں کے ڈر سے نہیں کھاتے ہیں حریدی یہودی یہ حیال کرتے ہیں کہ سبزیاں کیڑوں کے لیے بنائی گئی ہیں جبکہ دیگر پھلوں کے استعمال کے وقت بھی اس کا چھلکہ اتار کر کھاتے ہیں حتیٰ کہ ٹماٹر کا چھلکہ بھی اتار کر استعمال کرتے ہیں اگر مشروبات کی بات کی جائے تو ہریدی یہودی صرف اس گائیں کا دودھ پی سکتے ہیں جس کا دودھ وہ خود دھو سکتے ہوں جبکہ یہ لوگ شراب بھی اپنے لیے خود کشید کرتے ہیں ان کے بچے دکانوں سے ملنے والی ٹوفی تک نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ٹوفی میں مسنوی فلیور کی ملاوٹ کی جاتی ہے البتہ یہ گھر کی بنی ہوئی مٹھائیاں فروٹ اور میوجات استعمال کرتے ہیں دوستوں ہریدی یہودیوں کے متعلق ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ فرقہ ٹکنولوجی کا استعمال بہت کم کرتا ہے اور اگر ان کے گھر کی بات کی جائے تو ان کے گھروں میں موبائل ٹی وی کمپیوٹر کا استعمال بہت کم ہے یہ ایک یہودی فرقہ ہونے کے باوجود یہ باقی یہودیوں سے الگ ہے اور ان کے نظریات بھی الگ ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر یہودیت قوانین کا احترام کرتے ہیں لہٰذا ان کے کانوں میں کوئی جدت پسندی اور کسی طرح کی بھی نئی چیز نہیں ہے اس فرقے کے دیگر اقائد بھی دوسرے یہودیوں کی طرح ہی ہیں یعنی خدا کی عبادت کرنا اور ہر وقت اس کی فکر میں رہنا ان کے کتب خانوں میں صرف یہودیت کے مطابق کتابیں پائی جاتی ہیں ان کے گھروں میں ٹی وی کمپیوٹر کچھ بھی موجود نہیں ہوتا یہ فارق وقت میں اپنے حیالات کو بہتر بنانے میں صرف کرتے ہیں دوستوں ہریدی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ گھروں میں پینٹنگ اور تصویر لگانے سے بھی گریز کرتے ہیں البتہ ان کے گھر میں اپنی مذہبی روجنات کے مطابق چاندی سے بنی اشیاء کا ضرور استعمال کرتے ہیں لہٰذا دوستو یہودی کوئی بھی موقف اختیار کر لیں یہ خدا کی نزدیک ایک ناپسندیدہ قوم ہے اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ عذاب آفتہ قوم ہے جو کئی سو سال پہلے اس دنیا میں آئی تھی مگر اپنے برے عمال اور پیغمبر کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک کے غیز و غزب کا شکار ہوئے اور آج تک مختلف قسم کے عذابوں کا شکار رہی ہے جی تو معزز دوستوں یہ تھی ہماری رائے اور آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی